دوستو سواگت ہے آپ سبھی کا ایک بار پھر سے پوسٹل سٹیڈی کے یوٹیوب چینل پر اور آج کی ایک اور نئی کلاس میں یہ کلاس ہونے والی ہے ہماری ڈیمو کلاس فاؤنڈیشن بیچ دوہزار پچیس جو پہلا بیچ ہے اس کی یہ کلاس ہے پی ایس سے پوسٹ مین میل گارڈ ایمٹی ایس سبھی کے لئے یہ کلاس ہے تو چلیے شروع کرتے کلاس کو ڈیمو کلاس میں سب سے پہلے پیو گائٹ پارٹ ون کا کلاس نمبر ایک organization کا جو control ہے وہ ہم دیکھیں گے تو پیو گائٹ پارٹ ایک کے بارے میں بات کر لیتے ہیں یہ ایسے میں دس question آتے ہیں ایک نمبر کا per question ہوتا ہے اور پورے کے پورے پیو گائٹ پارٹ ون سے یہ پوچھے جاتے ہیں پوسٹ مین میل گارڈ اور ایمٹی ایس میں پیس question آتے ہیں ٹھیک ہے پیو گائٹ پارٹ ون سے اور product and service سے دو نمبر کا per question ہوتا ہے پوسٹ مین کے لئے جو ہے پیو گائٹ پارٹ ون clause نمبر ایک سے 95 تک ہے اور اس کے بعد 198 سے 214 تک official postal article اور prohibited article ہے ایمٹی ایس کے لئے clause نمبر ایک سے 31 تک 556 ہے پھر اور پھر ہے clause نمبر 198 سے 214 تک تو یہ class ہے پیو گائٹ پارٹ ون کا syllabus ہے تو آگے بڑھتے ہیں total section کتنے ہیں پیو گائٹ پارٹ ون میں total section ہے پیو گائٹ پارٹ ون میں سات جن میں سے کی exam کے لئے جو important ہے number ایک general section ساماننے section ایک سے 95 clause تک number two letter and parcel post ٹھیک ہے number three official postal article number four prohibited article اس پیو گائٹ پارٹ ون میں ہم یہ چار ہی پڑھنے والے ہیں کیونکہ جو پانچ ہے money order وہ syllabus میں نہیں ہے emo کے دوارہ replace ہو گیا ہے تو اس کو ہم نہیں پڑھتے کیونکہ وہ ہم product and service میں emo میں پڑھتے ہیں filately بھی ہم product and service میں ہی پڑھتے اور post life insurance کو بھی ہم prefer وہیں پڑھنا کرتے ہیں تو یہ چار section ہے جو important ہے باقی آپ سے پوچھا جا سکتے ہیں exam میں اور یہ چار section ہی پوچھا جاتے ہیں زیادہ در تو یہ بھی آپ کو ایک چیز دھیان میں رکھنی ہے اپنی exam کے نظریے سے اسی کے ساتھ اگر ہم آگے بڑھیں گے تو ہمارے پاس most important clauses جو exam کے لیے آ جاتے ہیں وہ کچھ clauses ہے یہاں night post office ہو گیا mobile post office ہو گیا business hours ہو گیا franking machine ہو گیا refusal of article بہت important ہے بہت سارے question اس سے exam میں آتے ہیں سبھی clauses سے post box post bag ہو گئے window delivery ہو گیا identification card ہو گیا redirection ہو گیا بہت important ہے ری ڈیریکشن ہو گیا recall of article ہو گیا post arrestante ہو گیا camp article special bag ہو گیا اور prohibited articles ہو گیا یہ کچھ important clause ہے clause number آپ کے سامنے دیے گئے ہیں آپ کو یہ یاد کرنے ہیں اگر آپ کر سکتے ہیں کیونکہ exam میں clause number بھی پوچھے جاتے ہیں پر یہ clauses آپ کو tips پہ یاد ہونے چاہیے اور وہ بالکل ہو جائیں گے جب ہم classes میں ان کو پڑھیں گے ٹھیک ہے تو یہ important section ہے جو کی پتہ ہونا ہی چاہیے اس کے علاوہ آگے آ جاتے ہم post office کے لوگوں پر بھارتیہ ڈاک ٹھیک ہے بھارتیہ ڈاک کا جو لوگ ہے وہ design کیا گیا تھا 2008 میں جو موجودہ لوگوں ہے 2008 میں design کیا گیا تھا پر اس ورش اس میں کچھ ایک changes ہوئے ہیں ہمارے جو نئی communication minister ہے ان کی input کے دوارہ ڈاک سیوہ جن سیوہ اس میں incorporate یعنی کی اس کو اس میں جوڑا گیا ہے لوگوں کے ساتھ ہمارے minister of communication کے input کے ان کے عادیش کے بعد ٹھیک ہے اور 10 جولائی 2014 سے یہ لاغو ہوا یا پھر یہ جوڑا گیا تو یہ exam میں پوچھا جا سکتا ہے کیونکہ recent change ہے تو آپ کو یہ دھیان میں رکھنا ضروری ہوتا ہے آگے بڑھتے ہیں organization کے بارے میں ٹھیک ہے clause number 1 اب ہم پہنچے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو دیکھ لیتے ہیں اچھے سے number 1 clause number 1 control departmental post in today's form was established by lord dalhousie in first October 1854 ڈاک ویباگ کا جو آج کا صوروپ ہے اس کو اٹھارہ سو چوون میں ایک اکٹوبر اٹھارہ سو چوون میں lord dalhousie دوارا ستھاپیت کیا گیا تھا lord dalhousie right side کے top corner پہ آپ ان کی photo بھی دیکھ رہے ہوں گے ٹھیک ہے تو ایک اکٹوبر اٹھارہ سو چوون کو lord dalhousie نہیں یہ ستھاپنا کی organization کی ٹھیک ہے post office اس سے پہلے 1764 میں پہلا جو ہے کولکتہ میں تھا 1700 سے چل رہے ہیں post office پر ان post offices کا ایک سنگتھن جو ہے وہ بنایا گیا ایک اکٹوبر اٹھارہ سو چوون میں officially اس کو ایک department بنایا گیا lord dalhousie کے دوارا اس سے پہلے وہ سوٹنطر الگ الگ post offices تھے department of post comes under the ministry of communication اور جو department of post ہے وہ سنچار منترالیا کے انترگت آتا ہے اور جو ہمارے current minister of communication ہے وہ ہے جوتیرادیتیا مادھوراو سندیا جن کی photo آپ bottom corner پہ right side پہ دیکھ رہے ہوں گے سب نے انہیں دیکھا ہے اور جو department of post کی head ہے department of post کو head کیا جاتا ہے وہ کیا جاتا ہے the secretary of post کے دوارا سچیو ڈاگھر کے دوارا اس کے پرمک ہوتے ہیں department کے exam میں پوچھا جا سکتا ہے آپ کو پر آپ کو یہاں پہ دھیان میں رکھنے والی باتیں کیا ہیں جو کی آپ confused ہو سکتے ہیں سچیو جو ہے ہمارے head of the department ہے but جو administrative control ہے ویبھاگ کا پرشاسنک نیانترن ہے وہ آتا ہے director general of post ڈی جی پوچھ کے پاس آپ اس کو ایسا سمجھ سکتے ہیں سچیو پریزیڈنٹ ہے اور جو director general of post ہے کیونکہ وہ سارے پرشاسنک نیانترن ان کے پاس ہے تو وہ پردھان منتری ٹھیک ہے trading name department کا india post کا india post ہے ٹھیک ہے department of post کا headquarter of india post ڈاک بھون نئی ڈلی میں ہے 110001 اس کا pin code ہے exam میں پوچھا جاتا ہے یہ بھی کئی بار apex management body of department of post شرش پربندنیانی کا ہے جو بھارت کے post office department کا top management level ہے اس کو کہتا ہے postal service body یہ بھی exam میں پوچھی جاتی ہے important چیز ہے chair person کون ہوتے ہیں اس board کے chair person ہوتے ہیں secretary of post بھاگ کے ادھیکش جو ہے اس کے chair person ہوتے ہیں total member of postal service board postal service board میں جو بیٹھنے والے members کی سنگیا ہے جو members ہوتے ہیں وہ 6 members ہوتے ہیں head of army postal service army postal service کے head کون ہوتے ہیں additional director general ٹھیک ہے army postal service ایک اور سیوہ ہے جن کا ادھیکش یہ ہے بھارتی شہستر ربالوں کی سبھی جو بھی needs ہوتی ہے postal needs ان کو پورا کرنا permanent invite postal service board کے دو permanent invite ہوتے ہیں additional secretary and financial advisor ٹھیک ہے تو 6 members ہوتے ہیں اس میں آپ نے confuse نہیں ہونا ہے اس کو ہم clear کریں گے آج ہی کی گلاس میں سب کچھ ٹھیک ہے ڈاک بھون میں کیا ہے in addition to the postal direct rate ڈاک بھون نئی دلی there are 4 separate direct rate established by the department of post ڈاک نیدیش ڈاک بھون نئی دلی کے اتریکت ڈاک بھون دوارہ 4 الگ الگ نئی دلی ستھاپیت کیے گئے ہیں ٹھیک ہے تو ان کا نام کیا ہے headquarter کیا ہے اور کس سے وہ deal کرتے ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے postal life insurance direct rate 884 میں اس کی ساپنا ہوئی تھی چانک کے پوری نئی دلی میں اس کا headquarter ہے جیسا کی اس کا نام ہے postal life insurance direct rate ٹھیک ہے تو جو بھی postal life insurance RPLI insurance اور اس کا جو investment board ہوتا ہے اس سے related جتنے بھی matter ہوتے وہ سنبھالے جاتے ہے postal life insurance direct rate میں جو کی چانک کے پوری نئی دلی میں ہے ٹھیک ہے business development direct rate 1996 میں اس کو ستھاپیت کیا گیا تھا یہ ڈاک بھون کے اندر ہی ہے یہاں پہ business سے related اور business کو بڑھانے سے related جو بھی matter ہوتے ہیں وہ یہاں پر سنبھالے جاتے ہے چاہے وہ business products سے related ہو چاہے وہ post office کے business products ہے جیسے retail business ہو گیا business post ہو گئی direct post ہو گئی media post greeting post etc ان سب ہی سنبھند جتنے matters ہوتے بھانے development direct rate جو داگ بھون مہا پر سنبھالے جاتے ہے parcel direct rate جو بھی کارے ہے وہ یہاں پر سنبھالے جائیں چاہے e-commerce booking ہے no delivery centers کے matter ہے international parcel سے related matter ہے جو ہم speed post merchandise بھیجتے ہے اس کے matter پارسل ٹھیک ہے express mail service کے دوارہ تو ان سبھی کے matters parcel activities جو ہے کہ parcel direct rate 2008 جو 2018 میں establish کیا گیا ہے ملشہ مارگ ڈیلی میں وہاں پر سنبھالے جاتے ہیں اور یہ پوچھا بھی جا سکتا ہے کیونکہ most recent direct rate ہے parcel direct rate ٹھیک ہے اعظام پوچھا بھی گیا تھا پہلے یہ APS direct rate 1856 APS کا الگ سے direct rate ہے جو سینا ڈاک بھون نئی ڈلی میں ہے postal needs جو بھی ہوتی ہے armed forces کی چاہے وہ انڈیا میں ہے armed forces ہماری یا پھر بھارت سے باہر اپنی جو honorable duties ہے ان کو دے رہی وہ APS دیکھتا ہے APS direct rate 1856 میں بنا تھا اور سینا ڈاک بھون نئی ڈلی میں یہ ہے ڈی ٹیل میں اس کے بارے میں class کے last میں ہم دیکھیں گے آگے بڑھتے ہیں ابھی کے لیے ہم apex management body پہ ٹھیک ہے apex management body میں کون کون ہوتے ہے یہاں پہ آپ کو پتہ لگ جائے گا سب سے اوپر ہے management کے جو chair person ہے اس body کے وہ ہے secretary post ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس dg post ہوتے ہے اس میں adg post additional director general جو کی APS کے پرمک ہوتے ہے ٹھیک ہے اس کے بعد 6 members ہوتے جو ہم نے پیچھے بھی member of operations ہو گئے member of technology ہو گئے member of banking and dbt ہو گئے ٹھیک ہے تو یہ 6 departments ہیں post office کے اندر ہی ان 6 کے ایک head ٹھیک ہے جو بھی اس کے head ہوتے ہے وہ 6 members APS management body کا حصہ ہوتے دو permanent invitees ہوتے ہیں ٹھیک ہے جن میں سے ایک additional secretary اور board کو assist کیا جاتا ہے کسی بھی senior staff officer کے دوارہ جو کی director کے senior staff officer ہے ان کے دوارہ board کو assist کیا جاتا ہے کس روپ میں secretary to the board کے روپ میں ٹھیک ہے تو جو بھی board کے ورشت کرمچاری عدھکاری ہوں گے وہ board کی سہایتہ کریں گے board کے دل صاحب ہے ٹھیک ہے اور جو deputy director general ہو گئے directors ہو گئے assistant director generals ہے وہ جو بھی necessary کوئی بھی board کو ضرورت ہوگی support ہوگی ٹھیک ہے director rate میں تو جو یہ وقت ہے ادھکاری ہے deputy director general director assistant director general وہ جو بھی عوشق سہایتہ ہوگی وہ ان کو پردان کریں گے ٹھیک ہے یہ آگے ہے ٹھیک ہے تو جو 6 members ہیں ان کے designation اور ان کے handling areas کیا ہے کہ وہ کس کس department میں کیا کیا وہ دیکھتے ہے ٹھیک ہے planning and HRD سب سے پہلا جو ہے وہ human resource development دیکھتے ہے directly کے بارے میں یہی دیکھتے اور سادھنوں کا management اور planning کرنا وہ دیکھتے ہے سمپدہ کا پرابندن کرنا اور estates management and planning and HRD کے دوارہ دیکھی جاتی ہے جو دوسری post ہے member of personal ان کے دوارہ personal management ٹھیک ہے جو department کا management ہے وہ دیکھا جاتا ہے نمبر 3 پہ PLI PLI میں PLI اور RPI اور اس کے علاوہ investment ہو گیا ان PLI RPI funds کا یہ دیکھا جاتا ہے PLI کے دوارہ اور جو member of PLI ہے PLI direct rate ٹھیک ہے چنک پوری وہاں پہ ان کا office ہوتا ہے نمبر 4 banking and dbt banking and dbt ٹھیک ہے banking جو بھی sb سیوائیں ہیں dbt direct benefit transfer یہ سبھی ان banking سے related dbt سے related سبھی operations ہوتے وہ یہ supervise کرتے ہیں آگے operations operations میں postal operations member of جو یہ ہے وہ postal operations کو دیکھتے ہے اور اس کے بعد member of technology member of technology جو بھی technology کا induction کرنا ہے post office میں اور implement کرنا ہے نہیں technology کو وہ ان کے دوارہ دیکھا جاتا ہے تو یہ handling areas ہے الگ جو members ہیں چھے members ان کے نام ہم نے نہیں لکھے کیونکہ یہ بدلتے رہتے ہیں پر تاکہ آپ کو پتا ہو ابھی October ہے تو October میں کیا چل رہا ہے وہ ہے یہ سیکیٹری پوسٹ ہے ہمارے پاس وندیتا کول مس وندیتا کول director general postal service شریف سنجی شران جی ہے member of operations ہمارے پاس منجو کمار جی ہے member of technology ہمارے پاس شریف سبرت داس جی member coordination ٹھیک ہے آشش کمار member personal منجو پانڈے ٹھیک member ڈی بیٹی member planning and achadi شری abhinav walia member pli and chairman pli investment board جی تندر گupta ٹھیک ہے ٹھیک تو جو additional secretary اور financial advisor ہے ٹھیک ہے تو permanent invader وہ ایک ہی وقت ہے اس وقت ٹھیک ہے دونوں اس کے تو شری پارث داس پارث سارت داس اور secretary جو postal service board کے لئے ہے وہ dr satchin mittel zahab ہے تو یہ members ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اور جب آپ کے exam کے نزدیک ہو تو ضرور دیکھئے گا اس کو دوبار اور اس سمیں آپ کو website پر دیکھنا ہے کیونکہ تب تک ہو سکتا ہے اس میں کوئی changes ہوئے ہو کیونکہ بدلتے رہتے seniority wise آتے تو کچھ retire ہو جاتے تو ان کی جگہ ان کے جو بالکل junior ہوتے وہ لیتے ہیں آگے بڑھتے ہم structure of department department کا دھانچہ کیا ہے department بنائی گیا ایک اکٹوبر 1854 کو تو اس کا دھانچہ کیا ہے پیزنٹ فارم میں administration کے پرپس سے پورے دیش کو divide کیا گیا ہے 23 postal circles میں اور ہر ایک postal circle کا head ہے وہ chief post master general ہوتے ہیں تو پورے دیش کو پرشاسن کے پرشاسن کے پرشاسن کے پرشاسن ہو پائے پورے دیش کو 23 postal circles میں باٹا گیا ہے اور ہر ایک postal circle کے head ہوتے مکھے ہوتے مکھے post circle is further divided into regions ٹھیک ہے comprising field units تو ہر ایک circle کو آگے divide کیا جاتا ہے ریجن میں ضرور ہی نہیں ہے کہ ہر ایک circle کو پر جو بڑے circle ہے ان کو divide کیا جاتا ہے آگے regions میں جو چھوٹے circle ہے ان کو نہیں بھی کیا جاتا جیسے ہم ماجل ہو گیا اور کچھ ایسے چھوٹے circle ہے جہاں پر region نہیں ہے کچھ ایسے بھی circle ہے جہاں پر ایک سے ادھیک reason ہے زیادہ region ہے ٹھیک ہے تو جو region کے head وہ ہوتے ہے regional post master general اور reasons کو آگے divide کیا جاتا ہے divisions میں ٹھیک ہے reason کو divide کیا جاتا division سے آگے بھی اس کو branch post office تک divide کیا جاتا ہے وہ ہم آگے کی slide میں دیکھیں گے بلکل تو regional post master general region کے head ہوتے ہے ابھی کے لئے ہم اتنا آپ دھیان میں رکھنا ضروری ہے ساتھ ساتھ notes بناتے رہے in the circle and region there are other functional unit like circle stamp depot poster store depot and mail motor service etc جو circle اور region ہوتے ہے وہاں پہ اور بھی functional units ہوتی ہے جو کی ایک office ہوتا ہے اس کے الگ departments ہوتے ویسے circle office اور regional office کے بھی الگ departments ہوتے جیسے circle stamp depot post store depot mail motor service etc یہ الگ الگ اس کے office departments ہوتے جن کا کام ہی الگ الگ ہے سب کا at present اور present میں postal store depot اور circle store depot merge ہے اور ان کو head کیا جاتا ہے ایک single postal service group group بھی officer کے دوارہ جو superintendent ہوتے ٹھیک ہے تو جیسے کی اس chart میں بھی آپ دیکھ سکتے circle ہے region ہے ٹھیک ہر دیکھیں گے آپ postal division ہے rms division میں اس کو divide کیا گیا ہے ان کو چھوڑیں گے تو اس کی جو other functional units ہے یہ بھی اس ہی کی units ہے region کی unit ہے postal division ہو گیا rms division ہو گیا آگے ان کی بھی اپنی units ہے جو postal store depot ہو گیا یہ regional office circle office میں ہوتے ہے mail motor printing place regional training centers یہ اس سے ہے الگ departments ہیں آگے چلتے ہے یہ organizational chart ہے آپ کے پاس فرصت ہو ضرور دیکھئے گا فرصت میں آپ annual report میں دیکھ سکتے ہے annual report 23 24 کا یہ photo ہے ٹھیک ہے یا پھر اس screen کو pause کر کے بھی دیکھ سکتے سب سے اوپر department of post minister of communication minister of state for communication اور اس کے بعد ہمارے پاس secretary of post اور dg post آ جاتے ہیں اور اس کے بعد ان کے enter جتنے بھی ہے نیچے تک ٹھیک ہے ہر ایک level تک آپ کو مل جائیں گے ٹھیک ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے exam کی نظریہ سے اتنا important نہیں ہے جو اوپر اوپر کا important ہے وہ ہم بات کر چکے acronyms آپ کو پتا ہونے چاہیے acronyms ایک بار ضرور دیکھ لیجی گا جب بھی آپ سمی لگے گا ٹھیک ہے آگے بیڑھتے آگے ہیں ہمارے پاس office اور officer in charge ٹھیک تو آپ master general ہوتے region کے head آپ کے post master general ہوتے circle کو divide کیا گیا region میں ٹھیک ہے پرشیاسنک نیانترن کے لیے اور ہر ایک region کو ایک head دیا گیا جو کی post master general ہوتا ہے پھر region کو divide کیا جاتا ہے divisions میں division بھی دو پرکار کے ہوتے ایک آپ postal division ہوتا superintendent of post تو ان کو SSP یا SP بھی کہا جاتا short میں اور rms کے head رMS کے head senior superintendent of railway mail service یا superintendent of railway mail service تو اس کے لیے اسے SSRM یا SRM بھی کہا جاتا ہے اسی کے ساتھ subdivisions کو postal division کو آگے subdivision میں divide کیا جاتا ہے جس میں subdivision میں inspector post یا assistant superintendent of post اس کے head ہوتے ہیں اس کے بعد subdivision کو head post office میں divide کیا جاتا ہے head post office سے sub post office سے branch post office head post office میں post master ہوتے ہیں sub post office میں sub post master اور branch post office branch post master یہ ان کے heads ہوتے ہیں ہر ایک offices پوچھا جاتے ہے یہ تو آپ کو دھیان میں رکھنے کی ضررت ہے اور note کر لی جی note کرنے کی آپ کو ضررت نہیں ہے آپ کو پتا جن کو نہیں پتا ہے کیونکہ یہ foundation بیچ ہے آگے 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 ہمارے پاس 23 circles ہم نے پڑھے دیکھیں 23 circles کے نام juridiction area کی کیا کیا ان کے انترگاة آتا ہے اور ان کا headquarter ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہے اندرپردیش ٹھیک اندرپردیش میں پورا اندرپردیش اور یمن ایک یہ پانڈیچیری کی district ہے وہ اندرپردیش کے juridiction میں آتی ہے پوسٹ juridiction میں ٹھیک ہے تو اس کا ویجیوارہ headquarter ہے آسام آسام میں آسام ہے آسام کی تین districts نہیں آتی ہے جو کی ہے باراک ویلی بوڈو لینڈ territory اور باراک ویلی بوڈو لینڈ territory کی تین districts اس میں نہیں آتی ہے due to some reasons ٹھیک ہے in valley تو گوہاتی اس کا headquarter ہے بیہار پورا بیہار ہے اس میں اور پٹنا ہی اس کا headquarter ہے جیسے کی راجزانی ٹھیک ہے اور 36 گڑھ پورا 36 گڑھ آتا ہے juridiction میں رائی پورا headquarter ہے ڈلی ڈلی میں پورا ڈلی یوٹی آتا ہے پوری ڈلی 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 اس کی انترگات آتی ہے اور ڈلی کا نئی ڈلی اس کی headquarter ہے گجرات میں پورا گجرات آتا ہے دمن ڈیو ڈادرہ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ہریانہ ہریانہ میں پورا ہریانہ آتا ہے اور امبالا کینٹ اس کی headquarter آتا ہے پورا جمعو کشمیر کی ڈ آتی ہے اور لدہ کی ڈ اس میں آتی ہے شری نگر میں اس کا head quarter ہے جھار خند میں پورا جھار خند آتا ہے رانچ کی head quarter ہے Kerala Kerala میں Lakshadeep آتا Kerala آتا ہے اور Podicherry جو Podicherry UT ہے اس کی ایک district ماہ Kerala میں آتی ہے ایک district Yemen Andhra Pardesh میں آتا یہ Aarunachal Pardesh Manipur Mizoram Meghal Nagal Dripura Seven Sisters میں 6 راج اس میں آتے Seven Sisters میں Asam نہیں آتا کیونکہ Asam کا اپنا الگ سے ایک circle ہے ٹھیک ہے تو Seven Sisters میں سے 6 sisters اس میں آتی ہے Shilong اس کا مخیال ہوتا ہے اور پچھلے دو سالوں سے exam میں بہت زیادہ پوچھا گیا ہے بہت سارے circles میں تو آپ کو یاد ہونا چاہیے یہ اوریشہ پورا اوریشہ آتا ہے اور بھوونیشور اس کی راجدھانی راجدھانی کیا بھوونیشور اس کا headquarter ہے ٹھیک پنجاب اور چنڈیگڑ UT اس کے انترگات آتی ہے اور چنڈیگڑ ہی اس کا headquarter پڑھتا ہے آگے ہے 18 نمبر پہ راجستان پورا راجستان آتا ہے اور جائپور میں headquarter ہے تمیل نادو میں پورا تمیل نادو آتا ہے اور پوڈی چیری آتا ہے پورا صرف یمن ڈسٹک کو چھوڑ کر اور ماہی ڈسٹک کو چھوڑ کر ماہی چلا گیا کیرلا میں ٹھیک اور یمن چلا گیا آندرہ پردیش میں ٹھیک ہے تو یہ آپ دھیان میں رکھنے کی ضرورت ہے چن نہیں اس کی headquarter پڑھتا ہے تیلنگانہ کا ہیدر آباد headquarter ہے پورا تیلنگانہ آتا ہے اتر پردیش پورا اتر پردیش اور لکھنو اس میں اتراخنڈ میں پورا اتراخنڈ ہے دہرادون اس کا headquarter پڑھتا ہے اور یہ سکم جو سکم جو ہے وہ کس سرکل کے جو ریڈکشن میں آتا ہے یہ بھی ایسے کر کے پوچھا جا سکتا ہے کیونکہ یہ ایڈیشن ہے تو یہ دھیان میں رکھنے چیز ہیں کچھ کچھ تو آگے بڑھتے ہم آرمی پوسٹل سرویس بہت ایمپورٹنٹ ایکزام میں بہت بار پوچھ جاتی ہے ایمپورٹنٹ کب ہوئی تھی اٹھارہ سو چھپن میں اس کا گٹھن کیوں کیا گیا تھا کیونکہ جو شہشستر بل ہے ان کی جو بھی میل آوشکتہ ہیں ان کو پورا کرنے کے لئے اس کا گٹھن کیا گیا تھا اور آرمی کے جو ہیڈ ہوتے ہیں آرمی پوسٹل سرویس کے آرمی کے نی آرمی پوسٹل سرویس کے ہیڈ ہوتے ہیں اڈیشنل ڈیریکٹر جنرل اترکت مہانی دیش ہوتے ہیں جو آرمی سینا ڈاک سیوہ کے پرمک ہوتے ہیں اور سینا مکھیالے میں یہ کس رینک میں ہوتے ہیں میجر جنرل کے رینک پر ٹھیک ہے تو یہ لوگو ہے آرمی پوسٹل سرویس کا سینا ڈاک سیوہ کا اور اس کا جو موٹو ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے میل ملا ری کونس لیشن یہ ہم آگے بھی دیکھیں گے پر میل ملا اس کا موٹو ہے اگزام میں پوچھا جا سکتا ہے ہندی میں میل ملا انگلیش میں ری کونس لیشن ٹھیک تو یہ ایک فوٹو ہے آرمی پوسٹل سرویس کی ٹھیک تو ایسے کار رہے ہوتا ہے ہم آگے بڑھیں گے ہیڈ کوارٹر آف آرمی پوسٹل سرویس کہاں پر ہے ٹھیک تو سینا ڈاک بھون نئی ڈلی میں ہے گیارہ موٹو کیا ہے آرمی پوسٹل سرویس کا میل ملا آپ ری کونس لیشن ری سٹوریشن آف فرین لی ری آرمی آرمی پوسٹل سرویس کا موٹو ہے ایزام میں پوچھا جا سکتا ہے میریس پوسٹل ہوتے ہے اپیس کے لیے دیفنس میریس ٹر اور ایمپلوئی کیسے ہوتے آرمی پوسٹل سرویس میں 75% دیپارٹمنٹ آف پوسٹ کے جاتے ہے جو کی دیپیوٹیشن میں ہوتے ہے اپیس میں اور 25% جو ہوتے آرمی کے دوارہ ٹھیک ہے تیش سرکل ہے ٹوٹل جو کی ہم نے پڑھے ایک ایک سرکل ابھی ان کے علاوہ اس دیش میں دیپارٹمنٹ آف پوسٹ کا ایک اور سرکل ہے جسے بیس سرکل کہتے اور وہ نئی ڈلی میں ہے بیس سرکل آرمی کا سرکل ہوتا ہے ٹھیک ہے اگزام میں بھی پوچھا جاتا ہے بھارت میں کتنے بیس سرکل ہے تو ایک بیس سرکل ہے جو آرمی کے اپیس میں کارے کرتا ہے اپیس کے لیے الگ سے ہے پورا جو اپیس ہے پورے دیش کا اس کو ایک بیس سرکل کے روپ میں الگ کیا گیا ہے جتنی بھی آر اور اس کو آگے دو اس کے ریجن کے روپ میں مان لی جی ہے جیسے کی ایک cbpo 1 56 ap 9 دیلی جیسے کہتے اور 2 cbpo 2 ap 99 ap kolkata بھی جیسے کہتے ہیں ٹھیک تو 99 ap kolkata پہلے ہم نہیں اس لیے لکھا کیونکہ یہ جو ہے all formation جو بھی 8 north eastern state 6 7 sisters ہو گئی sikkim ہو گیا west bengal ہو گیا اند man nikobar iceland ہو گیا ان postal needs ہے ان کو cater کر نے 99 ap zim دھار ہے اپنے network کے دوارہ اور اس کے بعد rest of the country network ہے اس کو 56 ap nidil سنبھالتا ہے جس کو one cbpo بھی کہتے army post office کے معاملے mے fpo کا مطلب ہوتا field post office exam میں بھی پوچھا جاتا ہے اور ویسے cbpo کا مطلب ہوتا central base post office تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ دھیان رہے گا کیونکہ دھیان رکھنا پڑے گا آپ exam میں پوچھا جاتا ہے اس کے علاوہ آگے بڑھتے ہے army میں کیا post ہوگی اور civil میں کیا post ہوگی additional director general army major general کے روپ میں روپ میں کارے کرتے ہے assistant superintendent of post جو ہوتے ہے وہ صوبیدار کے روپ میں کارے کرتے ہے army میں اگر وہ deputy army میں equivalent rank دیکھ جائے inspector post naib صوبیدار کے روپ میں lsg اور hsg کے جو officers ہے وہ naib صوبیدار اور صوبیدار کے روپ میں کارے کرتے postal assistant sorting assistant اگر آپ میں سے کوئی بھی postal assistant بنتا ہے اور آپ جانا چاہتے army postal service میں تو آپ warrant officer کے روپ میں جا سکتے mail guard post man joh Nike کے روپ میں اور multitasking staff جو ہے وہ supply کے روپ میں جا سکتا ہے ھیک deputation پہ جاتے 75% of the staff is from department of post یہ ہم نے دیکھا بھی ہے آگے بڑھتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ 3D post office cambridge layout post offices کا نام ہے 18 august 2030 کو inaugurate ہوا اس کی شروعات ہوئی ٹھیک ہے تو کیوں ہے cambridge layout post offices کا نام کیونکہ cambridge layout society ہے bangalore کی وہا میں پوچھا جا سکتا 18 august 2023 کو inauguration ہوا تھا اس سمیے کے جو ہمارے communication minister تھے ہشوینی بیشنو جی ان کے دوارہ ٹھیک ہے تو جیسے کی میں نے بتایا تھا cambridge layout bangalore میں ہے یہ ٹھیک ہے ulصور کے نکٹ cambridge layout ایک society ہے وہاں پر constructed کیسے بنائے گیا 3D printing technology کے دوارہ اس کو بنائے گیا layer by layer quick setting material کے دوارہ جو کی جلدی set ہو جاتا ہے اس کے دوارہ بنائے گیا ہے ٹھیک ہے robotic عام کا use کیا گیا ہے اس میں جو دیوارے ہیں ان کو بنانے کے لیے ٹھیک ہے اور آگے construction was completed اس میں جو important ہے وہ دس مہینے میں بن تھا وہ 43 دن میں بن گیا دو مہینے سے بھی کم سمی میں ڈیڑھ مہینے میں اور اس کا جو total area ہے 1021 square foot ہے یہ exam میں پوچھا جا سکتا ہے 43 دن اور 1021 square foot اور اس کا نام ٹھیک ہے کہا ہیں bangalore میں اس راج میں یہ پوچھا جا سکتا کیونکہ یہ نئی چیز post office department of post نے کی تھی project جو ہے larsen اور turbo کے دوارہ کیا گیا ہے اور اس میں آگے technical guidance اس کو iit madras دی گئی larsen group اور turbo group کے دوارہ کیا گیا larsen inter turbo group iit madras کے دوارہ اس کو کیا ہے technical guidance دی گئی total cost 23 lakhs روپیز اس میں لگا پہلا ہے 3D printed building ہے جو کی india indian postal department کے دوارہ بنائی گئی ہے country کی پہلی 3D printed building ہے اس لئے important ہو جاتا exam کے نظر سے پوچھا جا سکتا ہے اور i think یہ پوچھا بھی گیا تھا 2024 mark the application of cutting edge construction technology through 3D printing in india اور بھارت میں cutting edge technology new technology اس کے دوارہ یہ بنائی گئی ہے اور اس میں potential ہے کہ کانتی کاری بدلاؤ لا سکتا ہے لاغت پربا ہوئی بھی ہے کم لاغت میں بن جاتا ہے اور کشل طریقے سے بھی بنتا ہے کشل اور کم لاغت میں بنتا ہے ٹھیک ہے تو اس لئے یہ کرانتی کاری بدلاؤ لا سکتا ہے جبکہ یہ کنمنشنل طریقے سے بناتے دس مہینے میں بنتا اور لاغت بھی 23 لا سے 70 80 لا سکتا تو آگے چلتے ٹھیک ہے important points ہے کچھ ٹھیک ہے رفی احمد کی دوائی national postal academy گروپ a officers کی training center ہوتا ہے گازیاباد اتر پردیش میں یہ ہے اور رفی احمد کی دوائی جو ہے پہلے بھارت کے پہلے سنچار منتری تھے تو کروائے جاتی ہے center for excellence in postal technology c ept meisur meisur karnatika میں اور اس کے علاوہ postal training centers جو ہے بھارت میں سہارانپور میں وڈودرا میں مہسور میں madurai دربنگا بیہار میں اور گوارٹی اصاب میں ہے ٹھیک ہے تو یہ exam میں پوچھے جاتے پوچھے جاتے کہ total کتنے ملے گا اس میں پورا ملے گا ٹھیک ہے تو important dates for department of post department of post کے لئے کچھ important dates جو کی آپ کو پتہ ہونی چاہیے کیونکہ یہ exam میں بہت بار پوچھ جاتی ہے جیسے department of post کو established کیا تھا lord ڈال hosie نے اکٹوبر 1854 میں rms introduced ہوا 1854 میں پہلی جو valid ٹھیک ہے پہلی جو stamp valid جو پورے بھارت میں uniform روپ سے valid تھی ٹھیک ہے وہ اکٹوبر 1854 کو بنی تھی first ever adhesive postage stamp جس کو سندھے ڈاک کہتے 1852 میں بنی تھی سندھے ڈاک کیوں کہتے کیونکہ سندھ میں بنی تھی جو کی present کا کراچی ہے ٹھیک ہے وہاں پہ آرمی postal service 1856 میں introduced ہوا postal manual publish 1860 میں 3 ٹھیک ہے 15 آگاست 1972 کو شروع ہوا universal postal union بھارت نے 1876 میں join کیا value payable post 1877 یہ exam میں بہت بار پوچھا جاتا ہے ٹھیک ہے اور post office saving bank start ہوا 1882 سے سب سے پورانا bank بھی کہہ سکتے ٹھیک ہے اور postal life insurance launch ہوئی ایک فروری 1884 سب سے پورانی life insurance بھی ایک آنے ایک آنے کا جو stamp 1886 میں بکنا شروع ہوا پہلی جو first airmail flight ٹھیک ہے الہاباد سے نینی کے بیچ میں ہوئی تھی ٹھیک ہے total distance 18 kilometer تھا 18 فروری 1911 بھارت کی پہلی flight بھی تھی ٹھیک ہے الہاباد تو نینی postal انڈین postal order introduced 1935 میں ٹھیک ہے after independence جو first three three postage stamps issue ہوئی تھی independence کے بعد تو obviously بات 47 میں ہوئی ہے speed post کو introduced کیا گیا تھا 1986 speed post money order introduced ہوا 1988 ٹھیک ہے express parcel vset order ٹھیک ہے 1994 رولر post office 24 مارچ 1995 میک دود software introduced ہوا 2005 میں ای payment service start ہوئی 25 جون 2006 اس کے علاوہ project arrow کی شروع ہوئی 2008 میں ٹھیک ہے IT modernization project november 2012 کو شروع ہوا primary data center جو ہے نوی ممبئی میں 3 April 2013 کو شروع ہوا یہ PA کے لئے important ہے کچھ چیزے کچھ چیزے ایسی ہے جو post man میں بھی پوچھ جاتی تو وہ اپنے حساب سے آپ کو یاد کرنی ہے پر یہ کچھ dates جو important ہے آپ آج MTS کی تیاری کر رہے ہو پر کل کو post man کی بھی کر ہو گے تو کچھ dates آپ دیکھ لوں گے تو بالکل وہ worth hat ہے ٹھیک ہے تو core banking solution pilot roll out 16 December 2013 first ATM ٹھیک ہے تو اسی برگار سے بہت ساری اور dates جو important ہے ٹھیک ہے تو یہ total 45 events ہے جو ہم نے آپ کے لیے اس میں ڈالے ہیں تو important ہے میرے پاس ایک اور topic ہے ٹھیک ہے postal circle total 23 ہے ٹھیک ہے postal network کا glance ہے یہ annual جو report ہوتی ہے 2023 24 24 24 24 جو new report ہے اس کے according تو آپ اس پہ نظر مار سکتے ایک بار ٹھیک ہے کیونکہ یہ updated چیز ہے پوری ٹھیک ہے جو اس بار classes ملے گی آپ کو نئی classes ملے گی ساری updated classes ہوگی ٹھیک ہے تو دسمبر کو بات ختم ہے ٹھیک ہے post office bill 2030 کیا تھا بہت بڑی چیز ہے ٹھیک ہے بہت ساری کچھ بدلاو ہو ہے ٹھیک ہے تو bill اگر آپ پڑھنا چاہتے آپ کو انٹرنیٹ میں مل جائے گا ٹھیک post office act 2030 received and ascent ٹھیک receive کیا گیا honorable president of india کے دوارہ 24 December 2023 کو اور publish کیا گیا gazetted of india کے دوارہ extraordinary part 2 میں section 1 میں 24 December 2023 کو اس کے دوارہ ministry of law and justice کے دوارہ اس کا جو legislative department ہے ان کے دوارہ general information کے لئے ٹھیک ہے تو 24 December 2023 کو یہ gazetted ہوا ٹھیک ہے اس کا راجس جو ٹھیک ہے پرکاشت کیا گیا آگے بڑھتے راج پتر بھارت کا راج پتر جو ہے اس کا پرکاشت کیا گیا آگے بڑھتے ایکٹ کا کیا ایم ہے پوسٹ آفیس ایکٹ 2023 کا ایکٹ کا ایم ہے کہ ناغرک ناغرک کیندرت جو سیوائیں ہیں ان کو بینکنگ سیواؤں کو اور جو سرکاری یوجنہ ہیں ان کے لاب کو انتیم چھوڑ تک پہنچانے کے لئے یعنی پبلک کے اینڈ تک پہنچانے کے لئے ہر ایک وقت کی ان سیواؤں کا لاب ملے وہاں تک پہنچانے کے لئے سر تیار کرنا ہے اور جو بل ہے ٹھیک ہے تو کون سا بل پوسٹ آفیس بل 2023 اس نے انڈین پوسٹ آفیس ایکٹ 1998 جو ہے اس کو ریپلیس کر دیا ہے تو اب جو ہے پوسٹ آفیس بل 2023 کے اکارڈنگ جو سارے رول وغیرہ ہے وہ ویسے چلیں گے تو میبھی ان نیر فیوچر آپ کی جو گائیڈز ہے وہ بھی چینج ہو جائیں پھر فیلحال ایسا کچھ نہیں ہے فیلحال سب صحیح ہے بس یہ ایکزام میں پوچھا آیا ہوگا آج کی پسند آیا ہے تو لائک کر دیں کومنٹ کر دیں کوئی بھی ڈاؤ ہوتا ہے آپ کا تو ہم سے پوچھ دیں گائیڈ 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 گائیڈ